اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ڈیٹا لنک لیئر کے بارے میں تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں فیزیکل لیئر کے بارے میں تو جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹا لنک لیئر کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں ڈیٹا لنک لیئر مان لیں ایک ایگزمپل لیتے ہیں پہلے مان لیں کہ آپ بزار میں گئے اور پچاس کلو آپ نے شوگر لے لی لیکن آپ سے پچاس کلو جو ہے شوگر نہیں اٹھا سکتے مطلب کہ اس کا وزن زیادہ ہے اور آپ نہیں اٹھا سکتے آپ کیا کریں گے دس دس کلو والے پیکٹ بنائیں گے پانچ اور اس میں ڈال دیں گے تو ون بائی ون ہر ایک کو اٹھائیں گے اور لے جائیں گے مطلب یہ کہ آپ نے دس کلو کا ایک فریم بنایا اس فریم میں اسے شگر کو ڈالا اور گھر لے گئے پھر دس کلو کا بنایا اٹھایا اور گھر لے گئے مطلب اس طرح آپ نے پچاس کلو شگر جو ہے مکمل کر لی لیکن اس کو فریم میں ڈیوائیڈ کر کے لے کے گئے اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ اس سارے کے ساری پچاس کلو شگر کو مینیج بھی کر رہے ہو خود با خودی آپ اسے آسانی سے لے کے بھی جا رہے ہو آپ کو پتہ بھی چال گیا کہ مکمل یہ پچاس کلو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں رہ گئی ہے تو اب آتے ہیں اس پہ ڈیٹا لینک لیئر پہ ہے کیا جب ڈیٹا سینڈنگ سائٹ سے ریسیونگ سائٹ کی طرف جاتا ہے تو ڈیٹا کو فریم میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے بیٹس کی فارم میں سٹریم آف بیٹس جو ہے نا اس کو ایک منیجیبل ڈیٹا فارم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ با آسانی ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے جسے ہم بولتے ہیں فریم جب یہ بان گیا تو ہمارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جائے گا تو پھر ہم ڈیٹا کے ریڈ کو کنٹرول بھی کریں گے مطلب یہ کہ ڈیٹا ایک دم سے سارے کا سارا ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائے بلکہ اس طرح سے ڈیٹا کی فلو ہونی چاہیے کہ جب پہلا ڈیٹا اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے پھر دوسرا ڈیٹا جو ہے آگیا ہے اسی طرح اگر جب ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا کی فلو بھی ٹھیک چال رہی ہے ڈیٹا ہمارا فریم میں ڈیوائیڈ ہو کے آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ڈیٹا جو ہے دیکھا جائے کہ ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ ایکوریٹ ہے کوئی اس میں ایرر تو نہیں ہے تو یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے اسی طرح پھر جب ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجا جاتا ہے تو پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈیسٹینیشن اڈریس ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے یعنی کہ جس آدمی نے اسے اکسیس کرنا ہے ڈیٹا اسی کے پاس جا رہا ہے یا دوسرے کے پاس جا رہا ہے تو ان سب چیزوں کو منیج کون کال رہا ہوتا ہے ان سب کو ڈیٹا لنک لیئر منیج کر رہی ہوتی ہے کہ ڈیٹا جب ہمارا سینڈنگ سائٹ سے ریسیونگ سائٹ پہ آتا ہے اس کو فریم میں ڈیوائیڈ کرنا ڈیٹا کی فلو کو کنٹرول کرنا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہو اگر ڈیٹا میں کوئی ایرر ہے تو اسے ریموو کیا جائے اور پھر سے ری ٹرانسمنٹ کیا جائے اور یہ بھی دیکھا جائے کہ کریکٹ ڈیسٹینیشن پر ڈیٹا پہنچے تو یہ سارا کام ڈیٹا لنک لیئر کا ہوتا ہے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں سب سے پہلے فریمیگ ڈیٹا لنک لیئر ڈیوائیڈ دی سٹریم آف بیٹس انٹو منیجیول ڈیٹا یونٹس کارڈ فریم ڈیٹا لنک لیئر کیا کرتی ہے کہ ڈیٹا کے بیٹس کو کنورٹ کرتی ہے اس فارم میں کہ ڈیٹا کو بہ آسانی ہم منیج کر سکیں جس طرح میں نے ایکزیمپل دی کہ پچاس کلو شوگر ہے تو اس کو ہم نے اس طرح دس دس کے فریم میں کنورٹ کیا کہ ہم بہ آسانی اس کو لے کے جا سکے منیجیول فارم میں کنورٹ کر لیا اس کو بالکل اسی طرح ڈیٹا کو کنورٹ کیا جاتا ہے منیجیول فارم میں جسے ہم فریمینگ بولتے ہیں فلو کنٹرول دی ریٹ آف سینڈنگ ڈیٹا کین بی مور دین دی ریٹ آف ریسیونگ ڈیٹا ڈیٹا کو سینڈ کرنے کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے ڈیٹا کو ریسیو کرنے سے ڈیٹا لنک لیئر امپوزز فلو کنٹرول میکنیزم ٹو پریونٹ تو ڈیٹا لنک لیئر کیا کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ڈیٹا کے فلو کو کنٹرول کرتی ہے کہ جب تک ریسیونگ سائٹ سے ڈیٹا ریسیو نہ کار لیا جائے تو سینڈنگ سائٹ سے بھی ڈیٹا کے فلو کو کنٹرول کیا جائے اوکے ایرر کنٹرول ڈیٹا لنک لیئر ڈیٹیکٹ اینڈ ری ٹرانسمنٹ ڈیمیجڈ آر لاشٹ فریم اگر ہمارے ڈیٹا میں سے کوئی ڈیٹا میسنگ ہو گیا ہے تو اس ڈیٹا کو ریکاور کیا جاتا ہے اور پھر سے ری ٹرانسمنٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا لنک لیئر ایک اور کام بھی پرفارم کرتی ہے کہ اگر ہمارا ڈیٹا کا فریم ڈیبلی کےٹ ہو گیا ہے تو اس کو بھی مینیج کرتی ہے کہ یہ ڈیبلی کےشن آف ڈیٹا ہے تو جو ڈیبلی کےٹ ہوئے اسے باہر نکال دیا جائے اکسیس کنٹرول اگر دو یا دو سے زیادہ ڈیوائیسی ایک ہی لنک کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو ڈیٹا لنک لیئر ڈیٹرمائنز وچ ڈیوائیس ہیز کنٹرول اوور دی لنک اٹا گیون ٹائم تو ڈیٹا لنک لیئر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سی ڈیوائیس کو اکسیس کنٹرول دینا ہے کہ کون سی ڈیوائیس اس کو اکسیس کر سکتی ہے اوکے تو یہ جو جتنے بھی فارمز میں نے بتائی ہیں یہ ڈیٹا لنک لیئر پرفارم کرتی ہے آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ڈیٹا لنک لیئر کیا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے بات کی ڈیٹا لنک لیئر کے بارے میں اور آئی ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کوئی آئیس اگر آپ کوئی آئیس موسیقی